بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں وقار ارشد آپ کا بائیلوجی تیچر آج کا لیکچر کن موضوعات پر مشتمل ہے اور کن ٹاپکس کو آج ہم نے انڈسٹینڈ کرنا ہے آئیے ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف ڈیر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں بلڈ ویسلز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بلڈ ویسلز کہا جاتا ہے خون کی نالیوں کو خون کی نالیاں تین طرح کی ہیں جنہیں آرٹریز وینز اینڈ کیپیلیریز کا نام دیا جاتا ہے آرٹریز وہ خون کی نالیاں ہیں کہ جن کا کام آپ کے جسم کے اندر دل سے آکسیجن والا خون لینا ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک سپلائے کرنا ہے آرٹریز کی سٹکچر کی بات کی جائے تری لیئرز پہ مشتمل ہوتی ہیں آوٹر لیئر کنیکٹیو ٹیشو کی ہے اور میڈل لیئر سموتھ مسلز کی ہے انر لیئر انڈو تھیلیل ٹیشوز کی ہے آرٹریز کی انر سپیس کو لیومن کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بلڈ فلو کرتا ہے آرٹریز کا فنکشن کیا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو دل سے لے کر کے آنا جسم کے مختلف حصوں تک سپلائے کرنا آرٹریز کا لیومن کم بروڈر ہوتا ہے کم چوڑا ہوتا ہے آرٹریز میں فلو کرنے والے بلڈ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے دیئر سوڈنٹس ان میں کوئی والف نہیں ہوتا ہے وینز کی بات کی جائے تو وینز خون کی وہ نالیاں ہیں جو پورے جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو اکٹھا کرتی ہیں دل کے دائیں طرف لے کر کے جاتی ہیں رائٹ ایٹریہ سے رائٹ ونٹریکل کی طرف وینز کی سٹرکچر کی بات کی جائے یہ بھی تھری لیئرز پر مشتمل ہوتی ہیں آوٹر لیئر کنیکٹیو ٹیشو کی ہوتی ہے میڈل لیئر سموتھ مسلز کی ہوتی ہے اور انر لیئر کی بات کی جائے انڈو تھیلیل ٹیشو کی ہوتی ہے دیئر سٹوڈنٹس اسی طرح سے اگر ہم ان کے فنکشن کی بات کریں ان کا بنیادی کام پورے جسم سے بغیر آکسیجن والے خون کو لے کر کے آنا ہے دل کی طرف سب سے بڑی وینز کو وینکاوا کہا جاتا ہے سب سے بڑی آرٹریز کو اے اورٹا کہا جاتا ہے پلمونری آرٹری میں دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے پلمونری وینز میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اور یہ ایکسپشنل بیہیوئر ہے آرٹریز اور وینز کا وینز کے لیومن کی بات کی جائے وہ زیادہ چوڑا ہوتا ہے اور اس میں جب بلڈ فلو کرتا ہے اس کا پریشر نسبتاً کم ہوتا ہے کیپلیریز کی بات کی جائے یہ ٹیشوز کے اندر داخل ہونے والی خون کی نالیاں ہیں سمال لیسٹ ویزلز ہیں سنگل سیل لیئر ہوتی ہیں اور تھن والز والی ہوتی ہیں ان کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ میٹیریلز کو ایکسچینج کرواتی ہیں بلڈ اور ٹیشو پلوڈ کے درمیان دی آسوڈنٹس آئیے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے جسم میں گردش کرنے والے خون کا جنرل سرکولیشن پلین کیا ہے کن سائنس دانوں نے ان پر کام کیا ہے اور فردے ڈیٹیلز کیا ہیں جنرل پلین فور بلڈ سرکولیشن دی آسوڈنٹس دو سائنس دان ہیں جن کی خدمات قابل قدر ہیں بلڈ سرکولیشن کو سٹڈی کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے ابن نفیس یہ ایک مسلمان سائنس دان ہے اور ان کا ٹائم پیریڈ ٹویلو ٹین سے لے کر کے ٹویلو ایٹی سکس ایڈی تک ہیں ایڈی مطلب آفٹر ڈیٹھ اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے بلڈ سرکولیشن کے پاتھوے کو سب سے پہلے سٹڈی کیا دوسرے سائنسٹ ویلیم ہاروے ان کا ٹائم پیریڈ فیفٹین سیونٹی ایٹ سے لے کر کے سکسٹین فیفٹی سیونت تک اور ایڈیز مطلب آفٹر ڈیٹھ بعد عزمت سی دے سٹڈنٹس ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ انسانی جسم میں جو میجر آرٹریز پائی جاتی ہیں وینز پائی جاتی ہیں کیپیلریز پائی جاتی ہیں ان میں فلو کرنے والے بلڈ کے بارے میں بتایا اس کے بعد اگر ہم بات کریں جنرل پلین فور بلڈ سرکولیشن کی انسانی جسم کے اندر اس کو سمجھنے کے لیے دو سٹیپس میں سمجھا جا سکتا ہے اور وہ دو سٹیپس کیا ہیں وہ دو سٹیپس کیا ہیں نمبر ون ایٹریل سسٹم جبکہ دوسرے نمبر پر وینز سسٹم ہے پہلے ہم ایٹریل سسٹم کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ آرٹریز پر مشتمل ہوتا ہے آئیے آرٹریز کے نیٹورک کو آرٹریز کے فنکشن کو آرٹریز کے ذریعے باڈی میں بلڈ کے فلو کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سوڈنٹس ایک فلو شیٹ ڈائیگرام موجود ہے اس ڈائیگرام کو آنیلائز کیجئے سب سے پہلے لارج پلمانری ٹرنک میں نے یہاں پر لیبل کیا لارج پلمانری ٹرنک کی بات کی جائے ریکال یور میمری ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچرز میں سٹکچر آف ہارٹ والے ٹاپک میں کہ آپ کے دل میں رائٹ ونٹریکل سے ایک نالی نکلتی ہے جو کہ پھپڑوں کی طرف جاتی ہے اور اس کو پلمانری ٹرنک کہا جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس پلمانری ٹرنک پلمانری آرٹری کی طرف بلڈ کو لے کے جاتی ہے اور پلمانری آرٹری لنگز کی طرف بلڈ کو لے کے جاتی ہے لنگز کے پاس چاہ کر کے وہ بلڈ آکسیجن ایبزوب کرتا ہے کیونکہ بلڈ میں ریڈ بلڈ سیلز موجود ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز میں ہیمو گلوبین موجود ہوتی ہے ہیمو گلوبین کا بنیادی کام آکسیجن کو جذب کرنا ہے اور زخیرہ کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے یہ بلڈ رائٹ ونٹریکل سے لاج پلمانری ٹرنک کے ذریعے سے رائٹ اور لیفٹ لنگز کے پاس جاتا ہے اور کس ذریعے سے جاتا ہے وہ نالیاں پلمانری آرٹریز کہلاتی ہیں پلمانری آرٹریز میں آنے والا جو بلڈ ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے اور یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے آرٹریز کی بات کریں تو ان میں صرف یہ واحد آرٹری ہے جس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پایا جاتا ہے یہاں سے پلمانری آرٹریز سے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ لنگز کے پاس جاتا ہے لنگز سے یہ بلڈ آکسیجن لے کر کے واپس آتا ہے پلمانری وینز کے ذریعے دل کے بائیں طرف اور دل کے بائیں خانے لیفٹ ایٹریہ میں آتا ہے لیفٹ ایٹریہ میں آنے کے بعد لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے ایک نالی نکلتی ہے جسے ای آلٹا کہا جاتا ہے دیہ سٹوڈنٹس ای آلٹا سب سے بڑی آرٹری ہے اور یہ آرچ لائک سٹرکچر بناتی ہے اس طرح کا سٹرکچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو ہم آرچ لائک سٹرکچر کا نام دے سکتے ہیں دیہ سٹوڈنٹس یہ آلٹک آرچ دیسینڈ ہوتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے اور دل کی نیچلی سائٹ پہ دورسل ای آلٹا میں تبدیل ہو جاتی ہے اوپر والی سائٹ کی بات کی جائے ای آلٹک آرچ کی یہاں سے تین آؤٹلیٹس نکلتے ہیں اور یہ تین آؤٹلیٹس ای آلٹک آرچ سے بلڈ کو لے کر کے جاتے ہیں ہیڈ کی طرف شولڈر کی طرف اور آرمز کی طرف آپ کا سر آپ کے کندے اور آپ کے بازو یہاں سے آکسیجن والا خون ریسیب کرتے ہیں آکسیجنیٹڈ بلڈ کو حاصل کرتے ہیں دورسل ای آلٹا کی بات کی جائے دل سے نیچے والے جسم کے جتنے حصے ہیں وہاں دورسل ای آلٹا کے ذریعے آگے مختلف آرٹریز نکلتی ہیں اور ان کے ذریعے سے بلڈ سپلائے کیا جاتا ہے آئیے ان آرٹریز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں دورسل ای آلٹا سے انٹر کوسٹل آرٹریز نکلتی ہیں اور انٹر کوسٹل آرٹریز سے بلڈ آپ کی ریبز کو آپ کی پسلیوں کو سپلائے کیا جاتا ہے اس کے بعد سیلیک آرٹریز اور سپیریئر میزنٹریک آرٹریز ہیں ان دونوں کا کام آپ کے ڈیجیسٹیو ٹریک کو آپ کی خوراک کے حضم کرنے کے نظام کو خون مہیا کرنا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائے کرنا ہے ہپیٹک آرٹری اور رینل آرٹری کی بات کی جائے ہپیٹک آرٹری دراصل لیور کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائے کرتی ہے رینل آرٹری کی بات کی جائے یہ آپ کی کیڈنی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائے کرتی ہے گونیڈل آرٹریز اور انفیریئر میزنٹریک آرٹریز کی بات کی جائے تو گونیڈل آرٹریز گونیڈز کو بلڈ سپلائے کرتی ہیں میل اور فی میل باڈی میں خاص قسم کے گونیڈز ہوتے ہیں develop کرتے ہیں male اور female gender میں differentiation کے لئے helpful ہیں inferior mesentric artery کی بات کی جائے تو اس کا کام large intestine اور اس کے different parts کو oxygenated blood supply کرنا ہے iliac artery کی بات کی جائے تو اس کے بعد common iliac artery آتی ہے جو کہ divide ہو جاتی ہے external اور internal iliac arteries میں ان کے ذریعے legs تک oxygenated blood supply کیا جاتا ہے آپ کی thigh آپ کا ankle آپ کی knee آپ کا shank آپ کا گھٹنا آپ کا ٹخنا آپ کی پندلی آپ کے پاؤں یہاں تک blood supply کیا جاتا ہے آپ کے پاؤں کو blood supply کرنے والی artery femoral artery ہیں dear students یہ artery اس کا network ہے آپ کے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے آئیے اب ہم veins کے network کو discuss کرتے ہیں dear students venous system کی بات کی جائے یہ مشتمل ہے veins پہ آئیے اس کے system کو analyze کرتے ہیں flow sheet diagram کی مدد سے pulmonary veins dear students pulmonary veins وہ exceptional veins ہیں کہ جن کے اندر oxygenated blood پایا جاتا ہے یہ oxygenated blood لے کر lungs سے heart کی طرف آتی ہیں بقیہ جتنی d veins ہیں ان میں d oxygenated blood پایا جاتا ہے pulmonary veins oxygenated blood کو دل کے بائیں طرف left atria میں لے کے آتی ہیں left atria contract کرتا ہے bicuspid wall open ہوتا ہے اور وہاں سے oxygenated blood left ventricle میں چلا جاتا ہے left ventricle جب contract کرتا ہے تو یہ oxygenated blood aorta میں چلا جاتا ہے dear students یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو سب سے بڑی veins ہیں انہیں وینہ کوا کہا جاتا ہے اور دو بڑی veins ہیں جنہیں superior اور inferior وینہ کوا کا نام دیا جاتا ہے superior وینہ کوا کی بات کی جائے تو یہ وہ سب سے بڑی وین ہے کہ جو دل سے اوپر والے جسم کے حصوں سے بغیر oxygen والا خون collect کرتی ہے دل کے right atria میں لے کے آتی ہیں اسی طرح سے inferior وینہ کوا کی بات کی جائے تو یہ دل سے نیچے والے جسم کے جتنے حصے ہیں وہاں سے بغیر oxygen والا خون collect کرتی ہے اور inferior وینہ کوا سے ہوتا ہوا یہ blood بھی right atria میں آ جاتا ہے یہاں پر یہ چیز نوٹ کر لیجئے head والے portion سے shoulder والے portion سے اور arms والے portion سے جتنا ڈی oxygenated blood ہے وہ superior وینہ کوا کے ذریعے دل کے right atria میں آتا ہے اگر ہم بات کریں inferior وینہ کوا کی تو یہاں سے مختلف organs کا ڈی oxygenated blood دل کے right atria میں آتا ہے thoracic cavity یعنی آپ کی جو chest ہے یہاں سے blood آپ کے liver سے blood آپ کی kidney سے blood اور gonades سے blood یہ hepatic portal vein میں ایک اچھا ہوتا ہے hepatic portal vein drain ہو جاتی ہے اپنے blood کو inferior وینہ کوا میں ڈال دیتی ہے iliac arteries کی بات کی جائے ہمیں معلوم ہے ہماری باڈی میں common iliac arteries جہاں abdomen ختم ہوتا ہے وہاں موجود ہوتی ہیں divide ہو جاتی ہیں external اور internal iliac arteries میں یہ arteries آپ کی thigh ankle knee اور shank مختلف جگہوں سے گھٹنا ٹخنا پندلی اور آپ کی thigh یہاں سے ڈی oxygenated blood لیتی ہیں common iliac vein میدرین ہوتی ہیں اسی طرح سے جو femoral artery ہے جو کہ external iliac artery کی ڈیلین سے بنتی ہے یہ آپ کے پاؤں سے بھی ڈی oxygenated blood کو لے کر کے ڈرین کرتی ہے common iliac vein میں اور common iliac vein ڈی oxygenated blood کو خالی کر دیتی ہے ڈرین کر دیتی ہے inferior vena kawa میں inferior vena kawa کے ذریعے سے یہ blood shift کر دیا جاتا ہے ڈل کے right arteria میں وہاں سے right ventricle میں جاتا ہے وہاں سے pulmonary trunk کے ذریعے lungs کے پاس جاتا ہے oxygen لے کر کے ڈل میں واپس آتا ہے ڈی ایسٹوڈنٹس یہ terminologies understand کر لیجئے یاد کر لیجئے thoracic کا لفظ chest cavity کے لیے استعمال ہوتا ہے hepatic کا لفظ liver کے لیے استعمال ہوتا ہے renal کا لفظ kidney کے لیے gonadal کا لفظ gonades کے لیے iliac کا لفظ آپ کی legs والے پورشن کے لیے thigh ankle knee اور shank کے لیے اسی طرح femoral کا word foot کے لیے آپ کے پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر بھی ہم نے کچھ نام discuss کیے جیسا کہ intercostal ہے intercostal ribs کے لیے استعمال ہوتا ہے celiac کا word superior mesentric کا word digestive tract کے لیے استعمال ہوتا ہے hepatic کا word liver کے لیے renal کا word kidney کے لیے gonadal کا word gonade کے لیے inferior mesentric large intestine کو blood supply کرتی ہیں iliac کا word legs کے لیے اور femoral کا word foot کے لیے آپ کے پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے dear students یہ مختلف points ہیں آپ ان کو memorize کر لیجئے اب ہم move کرتے ہیں lecture کی next detail کی طرف dear students یہ interesting information سمجھ لیجئے آپ کا دل جو کہ pumping organ ہے ڈبل پمپ کا کام کرتا ہے مسلسل کام کرتا ہے اور نار رکنے والی condition میں رہتا ہے اس کو بھی blood کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی دل کی دیواروں کو جو blood provide کیا جاتا ہے وہ خاص قسم کی خون کی نالیوں کے ذریعے provide کیا جاتا ہے ان نالیوں کو blood vessels کو ہم نام دیتے ہیں coronary arteries veins and capillaries کا dear students یہ circulation دراصل systemic circulation کا part ہے جس کے ذریعے سے oxygenated blood آپ کے دل کی دیواروں کو مہیا کیا جاتا ہے تاکہ دل کی دیواریں oxygen کو جذب کریں respiration کے ذریعے سے انرجی کو produce کریں اور اپنے کام کے لیے انرجی کے تیار کرنے میں مدد لیں dear students deoxygenated blood coronary veins کے پاس بھیجا جاتا ہے اور oxygenated blood coronary arteries کے ذریعے سے heart کی walls تک deliver کیا جاتا ہے اس کو ہم coronary circulation کہتے ہیں جو کہ systemic circulation کا ایک part ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ دل جو کہ خون کی سپلائی کا ذمہ دار ہے اس میں ہر وقت blood موجود ہوتا ہے لیکن یہ blood آپ کے دل کی دیواروں کو سپلائی کیا جاتا ہے اگر یہ عمل ممکن نہ ہو پائے اس میں کوئی خرابی آ جائے کوئی رخنا ڈال دیا جائے اس کی وجہ سے heart attack ہو سکتا ہے دل اپنے کام کرنے سے کاسر ہو سکتا ہے اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے سسٹم پر ڈیٹیل نوٹ لکھئے کسی بھی artery یا vein کا نام پوچھا جا سکتا ہے اس کا کام بتائیے یا اس سے کیا مراد ہے کسی طرح coronary circulation سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے coronary arteries اور veins کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے آپ سے scientist کا نام پوچھا کے بارے میں study کیا آپ بتا سکتے ہیں ابن نفیس اور ویلیم ہوروے یہ دو سائنس دان تھے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انسانی جسم میں خون کی گردش پر انہوں نے متعلق کیا اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا dear students آپ نے ان تمام پہلوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور آج کے لیکچر کو اچھی طرح تیار کرنا ہے مجھے امید ہے آپ teacher کی instructions کو follow کریں گے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے dear students اگلے lecture تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ